بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ شروع کرتے ہیں آج میں آج میں کھڑا ہوں اور جب صبح اٹھا بچر کے واقت تو کیا دیکھا کہ جہاں پر تو بلکل سردی تھی ایسے ہی جیسے آندھی آئی ہوئی ہے نا ٹھنڈی ٹھنڈی تو ابھی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کے جو تراخت وغیرہ ہیں وہ کیسے جھول رہے ہیں یہ دیکھیں یہ صبح صبح ایکنی ٹھنڈی ٹھنڈی نا ہوا چاہلے یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب سے پہلے جی میرے اجاثر خان نیازی پرام بیرین اور اس کے بعد ہم بشر بھائی انڈی پھاو دین اور اس کے بعد جی مہراب خان نیازی پرام موچ حاصل خان نیازی پرام موچ اور اس کے بعد انڈیا سے میرے تعلق کرنے والے فرنڈی ہیں جو اس حیل سے بھی لانگز کرتے تھے ان پرکاش کپور بھائی اور بی بی کپور بھائی اور جے شرمہ بھائی اور نرمل ہری بھائی تو ایسے بھی میرے دوست ہیں سب کو سلام بھائی اور نمستے جن دوستوں کا میں نے نام لیا ہے ویڈیو میں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سے میرا ڈیلی بیسنس پر رابطہ ہوتا رہتا ہے اگر ڈیلی نہ ہو تو ایک مہنے بعد ایک ہفتے بعد کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے ہی اور آج موسم بہتی خوبصورت ہے اور آج اور آج کیا ہے اور آج ہے جی سیچر ڈی آج ہے ہفتہ سیچر ڈی تو آج پھر موسم بہتی خوبصورت ہے یہ ہمارے علاقے میں اکثر یہی لکھا جاتا ہے گاڑیوں کے پیچھے ٹھکوں کے پیچھے اور بڑے بڑے جو دس ویلر ٹھک ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہی لکھا جاتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا تو اس طرح سے یہ ہمارے علاقے کا ایک ٹرینٹ بنا ہوا ہے تاک کے نیچے کچھ اچھا سا شیئر لکھا ہوا ہوتا ہے کبھی میں آپ کو دکھاؤں گا اگر کوئی موقع مل گیا کبھی تو باقی یہ جنگل وغیرہ جو ہے نا صاف ہو چکا ہے یہاں پر سفائی جو ہے نا وہ بھی ہو چکی ہے تو یہاں پر بھی سفائی ہو چکی ہے انشاءاللہ کبھی بلاغ بنائیں گے آج تو انشاءاللہ بلاغ میں بناؤں گا میرا دوست آئے ہوئے احمید بنیازی تو احمید خان بھائی وہ آئیں گی جہاں پر آج ہمارا پروگرام بنے گا انشاءاللہ دعوت کا کھانے کا تو وہ آپ سے شیئر میں ضرور کروں گا تو کتنے دن ہو گئے ہیں تو ہم نے کوئی پروگرام بھی نہیں بنایا دوستوں کے ساتھ تو وہ شیئر میں کے لئے تو آپ نہیں رہتی کہ بلاغ آجائے تو یہ ٹنشن نہیں ہوتی کہ کہاں آجائے گا تو الحمدللہ اس کے بعد نرمل حری بھائی یہ سوچیں گے کہ یار یہی ٹیلی دیکھتے ہیں اسے بلاگ میں یہیں پر گھاری آپ نہ دکھاتا ہے اور کوئی جگہ نہیں دکھاتا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ جو ہمارے بہت ہی قریبی جو بھائی ہیں یہ عم پر کاش کپور پی پی کپور ان کے تو یہاں باو اعداد رہتے تھے تو ان کے لئے میں پھر دوبارہ سے ایک دفعہ پھر جاؤں گا جو ان کی ابھی قرآنی اجادیں کھڑی ہیں یہاں اس حیل میں تو انشاءاللہ ان کا وزٹ کریں گے یہاں نیچے کانٹے ہیں یہ دیکھیں تو ان کا وزٹ انشاءاللہ کریں گے اور میں دکھاؤں گا دوبارہ سے کیابون کی کیا حالات ہے جیسے کہ فاروق عادل بھائی نے اُس دن تصویریں کچھ بھیجی تھی کچھ شیئر کی تھی فیس بک پر تو وہ جو تصویریں شیئر کی تھی میں نے دیکھی تھی تو وہ بیلڈنگز تو کھڑی ہیں ابھی وہیں پر لیکن وہ آدمی نہیں ہیں ایک دفعہ تو میں نے اوم پر کاش بھائی شمالی بزار ہے ہماری سخیل میں وہ میں نے دکھایا تھا تو ایک سونار کی دکان سامنے تھی وہ میرا دوست تھا اس نے پوچھا ہے کہ کیا کر رہے ہو یہ واتس ایپ پر جو لائیو کال چلتی وہ میں کر رہا تھا انہیں دکھا رہا تھا کہ یہ بیلڈنگ دیکھیں پرانی یہ شمالی بزار ہے تو ان کے پاس ایک صندوق پڑا ہے جو پرانا انہی کا صندوق ہے پرکاش کپور بھائی کا صندوق ہے تو انشاءاللہ وہ صندوق بھی دوبارہ دکھاؤں گا کہ جہاں اس خیل میں جو آپ رہتے تھے ہندو برادری کے لوگ تو وہ ان کی جو ابھی کچھ سجادیں ابھی یہیں پر پڑی ہیں تو وہ جو سنار کی دکان تھی دکان جب اس نے دیکھا کیا کر تو میں کہ یہ دیس کال ہے تو اس نے کہ مجھے میری بات کرو جب میں نے صندوق پڑا ہے پھر اس نے کھول دکھایا بہت بڑا صندوق تھا اتنا بڑا صندوق تھا بھئی بہت بڑا صندوق تھا اس کی تو کتنی جیسے تجوری ہوتی ہے چابیاں اور کتنے اس کے اندر خانے بنے ہوئی تھے تو انشاءاللہ میں پھر دوبارہ سے وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو یہ بہت ہی سٹوری بہت لمدی ہے دوبارہ اسے ریویٹ کریں گے انشاءاللہ باقی بھائی میرا جو یوٹیوب کا ہم نے گروپ بنایا تھا بار صرف پھر بہت دوست تھے میرے یوٹیوب تھے تو ابھی ان سے تو کوئی رابطہ بھی نہیں ہے بس یہی ہے کہ سب کو لوگ جو ہیں اپنے کاموں میں بیزی ہو گئے کبھی کچھ دوستوں نے چینل بھی ختم کر دی چھوڑ دیا کام یوٹیوب پر تو ابھی جن کو میں سلام بھیجتا ہوں تو یہ ڈیلی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور ان سے رابطہ بھی رہتا ہے میرا تو ویسے تو دوست بہت ہیں میرے آج ویسے موسم ہے بہت پیارا اور انشاءاللہ پروگرام آج بنائیں گے دن کے وقت اگر گرمی نہ ہوئی تو اور نہیں ہوگی انشاءاللہ بھائیو مکاش ویڈیو بھی چیک ہیں اور جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس خیل سے بنی گی تو بہت دل کو سکھول ملتا ہے تو بہت شکریہ اور کچھ باتیں میں بھی آپ سے کر لیتا ہوں تو مجھے بھی تسلیح ہو جاتی ہے تو لاک بنانے کے یہی مقصد ہے ڈیلی اگر اور نہیں تو آپ سے تو رابطہ رہے گا اسی طرح سے اور ان دوستوں سے رہے گا جو میرا ویڈیو دیکھتے ہیں سب کو دیتا سلام بہت سلام آرز لیکن ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ میری ویڈیو ہے اسے آپ شیئر کریں کومنٹ کریں اور گروپوں میں بھیجیں اپنے جو دوستوں کی گروپ سے ان کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں بھائی یہ ہمارا دوست ہے اس کا چینل بن ہو ہے اور انہوں نے ہمیں پکارہ بھی ہے ہمارا نام بھی لیا ہے ویڈیو بس رہی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ دوستوں سے اگر رابطے رہیں تو اچھا ہوتا ہے اچھے دوستوں اور مخلص دوستوں سے بہت زیادہ ویڈیو لنبی ہو چکے باتیں میں نے بہت کالی ملتے ہیں ابھی نیکس ویڈیو میں اللہ بس